اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں میرا نا عمر ہے میں کشمیر سے ہوں اور میں ویڈیوز بناتا ہوں پچھلے دو ہفتے سے میں کافی زیادہ بیزی ہو گیا میرے چھوٹے گزن کی شادی تھی جیسا کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ شادیوں میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں کوئی بھی ایسے ویڈیو نہیں بنا پائے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا پائے جیسے سنکرونائزنگلی جیسے مطلب جیسے ہم بناتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں جو بعد میں ہم ساتھ میں ایڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکل سب کچھ رینڈم لی میں نے ویڈیوز بنائے ہیں سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو مرچ دم آل اینڈ شو یو دس آئی ہوب کہ آپ کو اچھا لگے گا تو سب سے پہلے اس کی بات سنیے دنیا میں بس ایک ہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ اپنے کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ گھر کے علاوہ بھی آپ کو کافی زیادہ مزہ آتا ہے تو یہ جگہ جہاں پہ ابھی میں بیٹھا ہوں مطلب جہاں جس جگہ جس گھاں میں ابھی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ میں نے کافی ٹائم کے بعد اتنا ٹائم دیا ہے تقریبا ہمیں یہاں پہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا یہ میری محسی کا گھر ہے اور یہاں مجھے کافی مزہ آتا ہے یہاں میں بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں اپنے کازن سے اور یہاں کے لوگ کے ساتھ میرا اچھا کانسا انٹریکشن رہا ہے کیونکہ اگزام کے بعد جو ہماری چھٹیاں ہوا کرتی تھی تو میں یہاں ہی آیا کرتا تھا یہ انتناک ڈسٹرکٹ جو ہے جس کو ہم اسلام آباد بھی کے نام سے بھی بولتے ہیں تو وہاں کا ہی ایک ریموٹ بیلیج ہے بہت ہی اندر جہاں پہ نیٹ ورگ بھی بہت کم ہے اور انٹرنیٹ کی تو بات ہی نہیں یہاں پہ مطلب جو نورمل کال کرتے ہیں اس میں بھی ڈککت ہوتی ہے لیکن یہاں پہ مجھے کافی مزہ آتا ہے تو ابھی میں یہاں آیا ہوں اور کافی دن سے میں ٹھا رہا ہوں میں آپ کو آج اس گاؤں کا جو ایریا ہے وہ سب دکھاؤں گا اور موقع ملا تو جو آس پاس کے جو لوکل ایریاس ہیں وہ بھی دکھاؤں گا یہاں پہ کیا کیا ہے جو بھی ہے جو میں دیکھاؤں گا وہ آپ کو دکھاؤں گا that's all about today's vlog and you just stay tuned and keep watching the video کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ زمون چھتا ہے اس کی بٹو زمون یہ ہمارا یہاں پہ گھا ہے یہ یہاں پہ مسجد کا کنسٹرکشن چل رہا ہے اور یہ ان کی چھوٹی مسجد ہے یہاں پہ جہاں پہ ابھی یہ لوگ نماز وغیرہ پڑتے ہیں بلکل پرانے ٹائپ کی ہے یہ یہ دیکھئے آپ پرانا مکان ہے یہاں پہ کافی پرانی کنسٹرکشن اور یہ آج کے مکانوں سے کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور میرے ساتھ میرا کازن ہے اور یہ تو یہ میرے کازن کے جو یہاں پہ دکان مغیرہ ہیں یہاں پہ اور ان کا دکان نہیں ہے گو ڈاؤن ٹائپ اور اس گو ڈاؤن کے پیچھے جو زمین ہے وہ ان کے انکلز کی ہے اور ان کی ہے مطلب مکس میں ہی جس پہ انہوں نے اپل کے پیٹ لگائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ابھی وہ فصل دینا سٹارٹ ہو گیا ہے میں نے اس گاہوں میں کافی ٹائم گزارا ہے جب میں چھوٹا تھا تو میں بیچ ویچ میں آیا کرتا تھا آفٹر ایکزام دس دن پندرہ دن یہاں پہ گزار کر کے مطلب یہاں کے لوگوں کے ساتھ میرا کافی اچھا ٹائم گزرا ہے تو میں یہاں کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج تک مجھے جانتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بڑا ہو گیا پر ان کی شکلیں ویسے ہیں ماشاءاللہ وہ مجھے پہچانتے سلام کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے یہ جو یہاں سے نالا جا رہا ہے ایک وقت یہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ اس میں پانی ہوا کرتا تھا اب یہ پورا خوشک ہو گیا ہے بہت برا لگتا ہے ایسی سب چیزیں دیکھ کے ابھی اس میں دیکھو پورا ڈرائی ہو گیا اور اس میں دیکھو ایک کچر وچرہ ڈالا ہوا ہے ان چیزوں کی جو قدر ہے ہمیں بعد میں ملے گی دیکھے جاتا ہوں اس باغ میں جو میرے کزن کا ہے جہاں پہ انہوں نے اپل کے پیٹ لگائے ہوئے ہیں تو لیٹس سی کتنے بڑے ہوئے کافی بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ ان کا گو ڈاؤن ہے اس کے ساتھ میں ان کا یہ جو باغ ہے اس میں انہوں نے سبزی وغیرہ بھی لگائی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ سارے اپل کے پیٹ ہیں کافی ہرہ بڑا ایریا ہے یہاں پہ اور کافی کھلی جگہیں ہیں یہاں پہ مطلب کافی جگہیں ہیں زمین کافی اوپن ہے جس طرح سرینگر میں ہمیں بہت کم زمین ملتی ہے ایسے اوپن پر یہاں پہ بہت زیادہ اوپن زمین ہے جس کی وجہ سے یہاں کا جو ہوا پانی ہے کافی ساف ہے اور یہاں مزہ بھی آتا ہے گومنے پھرنے میں بہت جگہ ہے گومنے کے لئے واک کرنے کے لئے اور ایسے نظارے دیکھنے کے لئے یہاں پہ تقریباً سارے کے سارے پیڑ جو ہیں وہ ایپل کے ہیں پر یہ ایک آڈو کا پیڑ ہے ایڈو نو کہ آپ لوگ کیا بولتے ہیں پلام سوری ہاں آپ لوگ اس کو پلام بولتے ہیں تو یہ پلام کا پیڑ ہے اس پہ اچھا خاصان اچھا خاصان اگر اس پہ پلام چڑھتے بھی ہیں یہ لوگ کھاتے ہیں ایک ہی ہے تو اپنے یوز کے لئے ٹھیک ہے یہ پولینیشن کے لئے بھی یوز ہوتا ہے یہ لوگ اس کو پولینیشن کے لئے بھی یوز کرتے ہیں یہ دیکھو کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ 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 پیچ کا پیڑ ہے تو اس کے سارے پتے گرے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گولڈن پورا نیچے سے جیسے سونا گرا ہوا ہے بچھایا ہوا ہے یہ کلوز میں آپ دیکھ لیجئے یہ ہوتا ہے سیب کا پیڑ اس کے پتے یہ ہوتے ہیں اس کے پتے ہیں تو سیزن ختم ہو گیا پتے گرنے سٹارٹ ہو گئے اور ہوفیلی انشاءاللہ اب بہار پھر سے آئے گی اور اس کے بعد پھر سے پتے آئیں گے وغیرہ وغیرہ ایک ناشپادی کا پیڑ ہے ان کے پاس وہ کہاں ہے یہ رہا یہ جو پیڑ ہے یہ ناشپادی کا پیڑ ہے جس کو پولینیشن کے لئے یوز کرتے ہیں اور اس میں اگتے بھی ہیں اور وہ پیر وغیرہ کھاتے بھی ہیں یہ رہا ان کا یہ سارا بھاگ اور یہ یہاں سے کسی اور کمپنی کا ہے یہ جو پیڑ ہے یہ بلگیرین ایک قسم ہوتی ہے ایپلز کی بلگیرین کافی اچھا ایپل ہوتا ہے اس کا ادریز بھائی بھول رہے ہیں کہ یہ جو بلگیرین کا ہم نے پیڑ دیکھا اس میں کافی فسل ہوتا ہے چاہے پیڑ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو یہ جو بلگیرین والا ہے اس میں کافی فسل اگتی ہے اور ایک چیز جو کشمیر کی فیمس ہے وہ ڈرائی فروٹ ہے یہ اکھروٹ کا پیڑ ہے ابھی سٹارٹ ہی ہونے والا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کافی جگہ کھالی ہے یہ دیکھیں پوری جگہ کھالی ہے یہ کافی لینڈ بلکل کھالی پڑا ہوا ہے جہاں اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ اچھی ساف ہوا آپ کے لنگس میں جاتی ہے تو کافی فائدہ مند ہوتی ہے اب دیکھیں کتنا لینڈ کھالی ہے یہاں سے یہ لوگوں کی زمین ہے اور کچھ میں پیڑ لگائے ہیں تو بھاگ وغیرہ بھی ہیں تیاری چل رہی ہے مطلب بھاگ وغیرہ بنانے کی تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ اپنے جو وہ پیڑ ہوتے ہیں وہ لینڈ ہوتا ہے جس میں ہم جس میں ہم کلٹیویشن مطلب رائس کلٹیویشن کرتے تھے ان سارے لینڈ کو انہوں نے بھاگات میں چینج کیا ہے تاکہ اس کو یہ بھاگ بنائے کیونکہ اس میں زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ جو آپ مکان دیکھ رہے ہیں یہ نائنٹین ففٹیز کے آس پاس بنایا گیا ہے تو تاکریبین اس کو ستھر سال ہو گئے اور ایک وقت مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ یہ جو ابھی ماشاءاللہ بہت اچھی روڈ ہے یہ روڈ نہیں ہوا کرتی تھی بلکل سمپل سا پتھروں سے بنایا گیا سمپل روڈ ہوا کرتا تھا اب یہاں پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ گاڑیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً دو علاقوں کو جوڑ دیتا ہے یہ روڈ ایک تو یہاں سے بچ بیارہ سائیڈ اور اس سائیڈ سے مٹن تو یہ بہت بڑی چیز ہے اس سے ایک لنک بن گیا ہے یہاں پہ تو کافی فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ ایدریز بھائی کا گھر ہے اور یہ پیچھے کا سائیڈ ہے یہ مین روڈ ہے یہاں سے ایک مکان چھوڑ کے پھر یہ سارا گاؤں سٹارٹ ہوتا ہے یہ دوسرا تیسرا مکان ہے ان کا اور یہ رہا ان کا گیٹ یہ ان کے انکل کا گھر ہے اور یہ ان کا گھر ہے اور وہ میری ماتا جی ہے ایسے نہیں اُلٹا اُلٹا تو لیڈیز این جنٹلمن یہ جو جگہ ہے یہ گھائے بین سے رکھنے کے لئے ہیں گھائے ہیں یہاں پہ زیادہ تر لوگ گھائی کا یوز کرتے ہیں گھائے پالتے ہیں تو اس کے لئے یہ جگہ ہیں یہ ان کے انکل کی ہے اور یہ ان کا اپنا ہے تو ابھی ان کے پاس کوئی گھائے وغیرہ ہے نہیں کیونکہ ان کے گھر میں شادی وغیرہ تھی تو ان نے پہلی بیشتی تھی تو یہ انکل کے گھر میں ابھی گھائی بھی ہے ان کا چھوٹا سا بچڑا بھی ہے دلی یا باقی جگہ میں ہریانہ میں کہ لوگ اوپن میں رکھتے ہیں گھائے بینسوں کو کیونکہ وہاں پہ گھرمی ٹھیک ٹاک ہوتی ہے ونٹر میں بھی اتنا زیادہ سرد نہیں ہوتا زیادہ بین سے رکھتے ہیں وہ تو جن کو زیادہ ٹھنڈ لگتی نہیں ہیں پر یہاں پہ رکھنا پڑتا ہے اور یہاں مٹی کے ہی مکان ان کے لئے بنانے پڑتے ہیں تاکہ ان کو مطلب سردی سے بچائے جائے تو یہاں سے سیڈیاں اوپر چڑھتی ہیں اوپر گاس رکھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے مطلب گھائے بینسوں کے لئے جو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ سارا ہی اوپر رکھتے ہیں وہ ہی سارا یہ جو باکسز ہیں اس میں یہ لوگ ان کے لئے چارہ بورا جو بھی ہوتا ہے وہ ہی رکھتے ہیں یہ ویسے میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح رکھتے ہیں میں بھی کہیں پہ ایسی وہ بودن کا بنا ہوتا ہے یہ گاس رکھنے کے لئے جگہ ہیں یہ دیکھئے کتنا بہت ہی اچھا شاند ماحول ہے یہاں پہ گائے بینسے بھی بہت آرام کر رہی ہوں گی تو فرنڈس ابھی ہم عجیب غریب چیز دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہماری ادریس بھائی کا جو ہیٹر ہے یہ اس میں پانی ڈال رہے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا گرمی کر رہے ہیں کیونکہ اور یہاں سے ٹیٹوریل بھی چل رہا ہے آفٹر ایفیکٹس کا تو وہی سب اب ہم کر رہیں گے تقریباً رات کو بارہ بجے تک ہم یہاں ہی بیٹھیں گے اس روم میں ہم نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے تو کافی مزا آنے والا ہے بٹ یہ جو چیز میں نے دیکھی یہ میں نے کچھ توفانی دیکھ لیا آج کیونکہ یہ ہیٹر ہے اور اس میں پانی کیوں ڈالا جا رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا اور ادریس بھائی ابھی ہمیں بولیں گے کہ مطلب کیوں بول رہا ہے کہ دیکھنا دیکھنا کچھ ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں سے جن نکل آئے گا وہ علیف لیلہ کا جن نکل آئے گا کیا ہوگا سمجھ ہی نہیں آرہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو یہاں پہ ہی انڈ کرتے ہیں اور آئیل سیو اندیکس ویڈیو اور آئیل سوان انشاءاللہ تب تک کے لئے اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو تھانکیو سو مچ یہاں پہ ناشفادی کا تو پھر کون سا میں نے یہ ویڈیو رات کے چار بجے تک ایڈٹ کیا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا پلیز موسیقی موسیقی